بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم تو مائے چینل میجک ترکا میجک ترکا میں شیئر فیشرت آپ کی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم کوفتہ بریانی بنائیں گے اس کے لئے میں نے کیما لیا ہے کالی مرچیں نہیں ہیں گرم سالا ہے لائر مرچی ہے گرم سالا بھی ایک چومچ ہے نمک حسب زائکہ ہے ہری مرچی میں نے دو سے تین چوب کر لی ہے ایک انڈا ہے ہرہ دھنیا پدینہ ہے تھوڑا سا اور یہ چنوں کا پوڈر ہے چنیں لاکر اس کو آپ گھر میں بھی پوڈر بنا سکتے ہیں کیمہ میں نے ایک کلو لیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کالی مرچے ہیں لال مرچے گرم سالہ نمک اور ہری مرچے ہرہ دھنیا پدینہ وہ بھی ڈال دیں انڈا بھی ڈال دیں اور چوڑا سا چوک پیاس بھی ڈال دیں اور چنوں کا پوڈر ڈال کر اچھی طرح سے تمام کیمہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ اچھے طرح سے ایسے آپ نے مکس کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے اب یہ کیمہ آپ کا تیار ہے اب آپ نے ہاتھوں کی مدد سے گول گول آپ نے اس کو کفتوں کی شیپ دینی ہے تھوڑا سا آپ نے اس طرح ہتیلی میں لینے ہے اور اچھی طرح سے پریس کریں اور گول شیپ دے دیں یہ اس طرح آپ نے گول گول آپ نے کوفتے تمام قیمے کے بنا لینے ہیں لیت میری ریسیپی کو آپ پورا دیکھیں تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے یہ اس طرح آپ نے تمام کوفتے اسی طرح آپ نے بنا لینے ہیں اور دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو ریفیزر کرتے ہیں یہ جی یہ تیار ہے اور آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج کرتے ہیں تاکہ ہم دوسرے سمان چاولوں کے لیے بریانی سمان تیار کر لیں اب اس کے لیے میں نے چاولوں کے لیے میں نے ایک کلو چاول نہیں ہے یہ فریج کیوں میں کوفتے بہر نکال لیں ہیں اب یہ حلدی ہے اڈی چمچ نمک ڈیو چمچ لیا ہے میں نے مرچی ایک چمچ لیا ہے دڑی مرچ ایک چمچ گرمسالہ ایک چمچ دہی میں نے ایک چھوٹا بول لیا ہے تماتر اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایک پیالے کے برابر ایک کولی کے برابر آپ نے لینا ہے اور علو بخارہ آدھا پاؤ ہے املی آدھا پاؤ ہے ہری مرچی حسبے ضرورت ہے ادھرکی کاشی ہیں دو بڑے پیاس ہیں جو آپ نے اس طرح آپ نے کٹنگ کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کڑائی کے اندر دو بڑے کپ کے برابر آپ نے اویل لینا ہے تمام پیاس کو اس میں لائٹ برون کر لینا ہے یہ تھوڑے سی لائٹ برون ہونے شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں دڑی مرچے ڈالنی ہے اور یہ تھوڑے سی ہلکا سا آپ نے اس کو چمچ چلائیں اور ساتھ ہی آپ نے ٹوماتر اور ہری مچوں کا پیسٹ ڈال دیں نمک ڈالیں تمام سپائسز مرچی ہے گرمسالہ ہے یہ تمام ڈالیں اور اچھی طرح سے چمچہ چلاتی جائیں اب اس کے بعد آپ نے ایک کپ آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور کفتیں اس طرح آپ نے تمام ڈال دینے اور اس کے بعد آپ نے چمچ بلکل نہیں چلانا آپ نے اس کو دس منٹ کے لئے دھک کر رکھ دینا ہے اب یہ آپ دیکھیں اچھی طرح سے یہ تھوڑا سا پانی دیا گیا اور یہ کفتیں بھی اچھی طرح سے ہلائیں اور دس منٹ کے بعد اچھی طرح سے بھون دیں ساتھ ہی آپ نے اس میں آلو بخارہ اور امبلی وہ ایڈ کر دینی ہے اور ساتھ سا چمچ چلاتے رہے ہیں ایک پٹوری کے برابر آپ نے چمچنا آپ نے دہی لینی ہے وہ ایڈ کر دیں اس میں ساتھی اب یہ ساتھی آپ نے یہ چاول ہیں جو میں نے بھی گو کر رکھتی تھے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اچھی طرح سے چمچ چلائیں مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا ہے میں نے اس میں نمک بھی اور ایڈ کیا ہے اور یہ آپ نے پانی اتنا رکھنا ہے کہ تھوڑا سا چاولوں کے اوپر آ جائیں اور یہ نمک میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ بھی چیک کر کر اچھی طرح سے ڈالیں یہ فوٹ کلر ہے اس کو میں نے گھول لیا ہے ساتھی بوائل آنے پر تھوڑا چاول پھول گئے ہیں ساتھی میں نے اس میں ہری مچے ڈال دیئے ہیں اور ساتھی آپ نے اس میں فوٹ کلر ڈال دینا ہے اور 20 سے 25 منٹ تک آپ نے اس کو دم دے دینا ہے یہ دیکھیں یہ دم 25 منٹ بعد میں نے دیکھیں یہ دم تیار ہے اور آپ کی کوفتہ برہنی تیار ہے اگر میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمرس میں بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور آپ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیز میری ریسپی کو پورا دیکھیں اور شیئر کریں مجھے تہاں ی Пока موسیقی